ناظرین گرامی کیا آپ خیبر کے اس قلعے کے متعلق جانتے ہیں جسے شیر خدا مولا کائنات جرابے حضرت علی کرماللہ وجہل کریم نے فتح کیا تھا یہ قلعہ کہاں پر موجود ہے اور کیوں سعودی حکومت نے اپنے ویجن ٹوئنٹی تھرٹی کے تحت ایسے آٹھ قلعوں کو کھولنے اور انہیں سیاحت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو فتح خیبر کے حوالے سے تفصیلات سے اگاہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ خیبر کے اس قلعے کو کھولنے کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بھیس بدل کر اس قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے آج کی ویڈیو کو آخر تک انہماک سے ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کیجئے گا ناظرین اگرامی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خیبر کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے اور دراصل خیبر ایک ایسے علاقے کا نام تھا جہاں پر آٹھ محفوظ قلعے موجود تھے ان قلعوں کے اندر یہودیوں کی بڑی فوجے رہا کرتی تھی اور ہر قلعے کا سردار بھی الگ تھا اس کے مجموعے کو قلعہ خیبر کہا جاتا تھا جبکہ ان قلوں میں سب سے زیادہ محفوظ اور طاقتور قلعہ کا موس تھا کیونکہ اس کے اندر مرحب موجود تھا اور مرحب کے متعلق خیبر میں یہ مشہور تھا کہ یہ ہزار لوگوں کی طاقت کے برابر طاقت رکھتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولہ سو اصحاب کی ایک فوج تیار کی اور صبح فجر کی نماز کے وقت اپنی ایک بیوی ہماری ماں ام سلمہ کو ساتھ لیے خیبر کے میدان میں پہنچ گئے تو یہودیوں پر یہ خبر کہر بن کر ٹوٹی کہ مسلمانوں کی فوجیں آتی ہیں اللہ کے رسول بھی ساتھ ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خیبر برباد ہو گیا اور جب مسلمانوں کی فوج کسی علاقے میں داخل ہو جائے تو پھر ان کے دن کا آغاز یوں ہی ہوتا ہے کہ مسلمان حملہ آور ہو جاتے ہیں ناظرین گرامی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے خیبر کے ان لوگوں نے اپنے کلوں کے اندر موجود سراخوں میں اور ایسے دلان بنا رکھے تھے جہاں پر تیر انداز مقرر کر دیے گئے یہ سامنے سے آنے والی فوج پر تیر برساتے تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے لیکن مسلمانوں نے آہستہ آہستہ ایک ایک کلے پر قبضہ حاصل کرنا شروع کر دیا پھر یہاں تک کہ ناظرین گرامی کلہ کموس بچ گیا اس کلے کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جناب ابن وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دے کر بھیجوایا لیکن وہ اس کلے کو فتح نہ کر پائے ناظرین گرامی اگلے روز جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید ترین حملہ کیا لیکن وہ بھی خیبر کے اس کموس کلے کو فتح نہ کر پائے اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کہے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کل میں جس کو یہ علم دوں گا وہ اللہ کے حکم سے جائے گا اور اس کلے کو فتح کر لے گا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں سے خیبر کی فتح ہمارے لیے نصیب کرے گا تو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کے بات تمام اصحاب رات تک یہ دعا کرتے رہے کہ اے مالک کل اللہ کے پیارے حبیب یہ علم ہمارے ہاتھ میں تھماتے لیکن اگلے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم کس کو تھمایا ناظرین گرامی اس کے متعلق بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے اور کیسے مسلمانوں کو یہ فتح ملی اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے دعا کے خاص سلسلے کا ایک بار پھر سے آگاز کیا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ کومنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا نام ضرور تحریر کیجئے تاکہ ہمارے ہاں ایک خاص محفل میں ہونے والی دعا میں آپ کو نام لے کر شامل کر لیا جائے ناظرین گرامی سعودی عرب اپنی قدیم آرکیالوجی سائنس کو سیاحت کے لیے کھولنے جا رہا ہے تبوک کے پاس تیمہ شہر اور مدینہ کے پاس خیبر کا علاقہ جو کہ مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے یہاں کئی کلے اور حویلیاں محدود ہیں خیبر کا علاقہ زراد کے لیے صدیوں پہلے بھی زمانے کے حساب سے جدید ترین علاقہ تھا یہاں خجور کے بہترین بھگات تھے بارش کے پانی کو زخیرہ کر کے یہاں کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا سیاحت کے لیے تو اسے کھولنے کا پلان بنایا گیا ہے اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ سیاحت کے لیے اس علاقے کو ضرور کھولیے اور اس سے حاصل ہونے والی آبدری سے ضرور فائدہ اٹھائیے لیکن یاد رہے کہ یہاں سے جن لوگوں کو نکالا گیا تھا سب سے پہلے بھی وہی لوگ ہی یہاں پر آئیں گے اور جب وہ لوگ دوبارہ یہاں پر آئیں گے تو انہیں اپنی تاریخ یاد آئے گی انہیں وہ زلت یاد آئے گی کہ جن زلت سے انہیں خیبر میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر ان کا جنون بڑھنے لگے گا ناظرین اگرامی لوگوں کو کیسی شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ کو اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں ناظرین اگرامی اگلی صبح سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا تو بتایا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور درد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر بھی علی کو بلا کر لاؤ علی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگایا تو یہ ایسا شفایاب لعاب دہن تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کی فتح کے دن سے لے کر جب تک وہ زندہ رہے کبھی آنکھ کی تکلیف یا درد کی شکایت دوبارہ نہ ہوئی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنے کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لیے آگے بڑے اور قلعہ کموس کے باہر کھڑے ہو گئے مرحب خود باہر نکلا کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ خیبر میں کوئی بھی میرا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مرحب نے پہلا حملہ کیا اور پھر شیر خدا مولا کائنات جناب علی کرم اللہ وجہ القریم نے اس پر یوں حملہ کیا کہ تلوار اس کی ٹوپی سر اور اس کے موں کو چیرتے ہوئے اس کے دانتوں تک پہنچ گئی مرحب کے فوج نے جب یہ دیکھا کہ مرحب یوں تڑپ رہا ہے اور زمین پر گرا پڑا ہے تو وہ سب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لپکے اور حملہ کر دیا مولا خدا شیر خدا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذلفکار یعنی ان کی تلوار یوں چلی کہ ان یہودیوں کی صفے تہو تے گھونے لگی ناظرین گرامی مرحب کے اس قلعے کاموس کا وہ دروازہ کے جسے بیس آدمی کھولا کرتے تھے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑے اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ کر قلعے کے سامنے موجود اس خندق کے اوپر رکھ دیا جو ان یہودیوں کی جانب سے بنائی گئی تھی اس دروازے کو رکھنے سے مسلمانوں کی فوجیں بھی اس خندق کو پار کر کے قلعے کے اندر داخل ہونے لگیں اور ان کے گھوڑے بھی قلعے کے اندر داخل ہونے لگے اور یوں اللہ نے خیبر کا فاتح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور مسلمانوں کو خیبر پر یوں فتح مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد خیبر کے یہودیوں سے یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے اور اپنی آمدن کا آدھا حصہ بطور جزیہ یعنی ٹیکس دیں گے اور اس معاہدے میں یہ بھی موجود تھا کہ اگر مسلمانوں کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ یہ یہودی پھر مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو انہیں خیبر سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے اب ناظرین اگرامی اسی خیبر کے قلعے کو دوبارہ کھول کر یہودیوں کو آنے کی اجازت دی جاری ہے تو یقینی طور پر انہیں اپنا تاریخی پسمندر اور ذلت ضرور یاد آئے گی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں موسیقی